موسیقی اسلام علیکم خواتین و عزرات پانچ منٹ پاشا کے ساتھ آپ کا محمد جعوید پاشا حاضر ہے خواتین و عزرات ہماری اس دنیا میں بہت بڑے 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 عظیم واقعات ہوئے ہیں اب تک کی تاریخ میں اور کچھ واقعات ایسے ہیں جو یادگار رہتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے اور ان کا ذکر ہوتا رہے گا جس میں خاص طور سے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم ہے ان جنگوں میں بے شمار امواد بھی ہوئی لوگ زخمی بھی ہوئے موتاج بھی ہوئے معذور بھی ہوئے مفلس بھی ہوئے کنگان بھی ہوئے قومیں بھی کنگان ہوئیں اور بڑے نقصانات ہوئے لیکن اس کے ساتھ خواتین و عزرات بڑے عجیب و غریب اور دلچسپ واقعات بھی ہوئے ان واقعات میں بے شمار کہانیاں افسانیں ناول کتابیں فلمیں فیچر فلم اور ڈاکومنٹلیس فلم بنی ہیں اور یہ سارا معاملہ تکلیف دے ہونے کے ساتھ اتنا حیران کن اور اتنا دلچسپ بھی ہے کہ جس میں ایسی ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ اگر آپ کو بیان کریں آپ حیران رہ جائیں مثال کے طور پر میں نے یہ پڑھا کہ یہ برما کے محاص پہ جس میں جاپان میں خاص طور سے بڑی کامیابی حاصل کی تھی اور حملہ کرتے کرتے برما تک پہنچ گئے تھے اور ڈر تھا کہ کہیں برے سغیر تک نہ پہنچیں تو انگریزوں کی فوج جن میں برے سغیر کے لوگ بھی شامل تھے مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے سیکھ بھی تھے وہ وہاں ان کا مقابلہ کر رہے تھے اچھا اس جانو میں برما کے محاص پہ خاص طور سے اس میں جو انگلستان سے فوجی آئے ہوئے تھے گھورے وہ اپنے ملک سے خواتین و ذرات پانچ پانچ چھے چھے دس دس سال سے چلے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے بچوں کی اپنے گھر والوں کی اپنے شہر کی اپنے گھر کی شکل نہیں دیکھی ہوئے تھے جنگ میں لگے ہوئے تھے اور ظاہر ہے اس کے علاوہ ان کو اور کوئی کام نہیں تھا لڑنا اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھنا اپنے ساتھیوں کا مارا جانا بھوک پیاز بیماری تقریب چیزیں وہ سہر رہے تھے ایک دن گھروں کی ایک بٹالین فیصلہ کیا کہ ہم چلو ایک شام مناتے ہیں ذرا ایسے دلچسپی کے لیے اپنے غم غلط کرنے کے لیے کہ ہمارا ایک دن جو ہے اچھا گزر جائے یہ جنگ کی تباکاریوں ہالناکیوں اور آگ اور خون سے اٹھ کے ہم ایک شام اچھی سے گزاریں جو میوزک جانتا ہو وہ اپنا میوزک بجائے جو اچھا گا سکتا ہو وہ کوئی گانا گائے جو اچھا کوئی لطیفہ یا کوئی ڈراما سا کر سکتا ہو وہ کریں وہ وہاں ایک بڑے سے ہال میں سارے فوجی جمع ہو گئے اچھا اس میں پھر جو وہاں کے مقامی لوگ تھے وہ بھی شامل ہو گئے ایک دو فیملیاں خواتین ایک بچے بھی شامل ہو گئے ان کا پروگرام شروع ہو گیا نو بجے تو وہ بڑا انجائی کر رہے تھے کوئی لطیفہ سنا رہا ہے کوئی گانا سنا رہا ہے تو وہ ان سارے غموں کو بھول کے اپنے گھروں سے دور بیوی بچوں سے دور اپنے محول سے دور اس چیز کو انجائی کر رہے تھے بہت عرصے پار اتنے میں کیا ہوا کہ جو مقامی ایک خواتین شامل تھی اس کی گودھ میں چھوٹا سا بچہ تھا چار پانچ ماہ کا وہ رونا چروع ہو گیا اب وہ عورت پریشان ہو گئے کہ یہ بچہ رو رہا ہے یہ فوجی اتنے عصے بعد اپنا دل بیلانے کے لئے کٹے ہوئے ہیں تو یہ تو مجھے مار دیں گے کہ ان کی میں نے خلل ڈالا ان کی تفریح میں بچہ اور اونچہ رونا چروع ہو گیا عورت گھبرا گئی سارے فوجیوں نے مر کے اس کی طرف دیکھا اور خواتین و حضرات آپ حیران ہوں گے کہ ان میں سے جو ان کا لیڈر تھا فوج کا انہوں نے کہا کہ یہ میوزی یہ گانا یہ حسی مزاگ بند اس عورت کو کہا کہ تم اپنا بچہ لے کے سٹیج پہ آو بچہ سٹیج پہ آ گیا ماں کی گود میں تھا اور اس نے کہا اگر یہ بچہ رو رہا ہے تو بچے کو رونے دو بچہ رو رہا تھا ماں کی گود میں تھا اور تمام فوجیوں کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے سب کو اپنے چھوٹے اپنے پیارے اپنے گھر والے یاد آ رہے تھے انہوں نے کہا یہ میوزک نہیں ہوگا یہ حسی نہیں ہوگی ہمیں یہ اس چیز نے ترپا کے رکھ لی ہے تو اندازہ کیجئے کہ بعض اوقات سٹیج پہ ایک عورت اس کی گود میں ایک بچہ روتا ہوا لوگوں کے لیے کس قدر کشش کا اور اہمیت کا باعث بن جاتا ہے ایسے واقعات بھی ہوئے پھر یوں بھی ہوا کہ نپولیون نے ایک دفعہ کہا تھا کہ فوج جو ہے وہ پیڑ کے پر لڑتی ہے یعنی جب تک فوج کے پاس کھانے پینے کو چیزیں نہ ہو تو وہ فوجی کیسے لڑ سکے گا لہٰذا اگر آپ جنگی سمان دے رہے ہیں ٹینک دے رہے ہیں توپے دے رہے ہیں جیپے دے رہے ہیں ساروکر کھانے پینے کی رصد بھی ہونا اتنا ہی اہم ہے اسی لئے کہیں انہیں چنے دیے جاتے ہیں کہیں ایسی چیزیں جو جلدی خراب نہ ہو بعض اوقات ان کو آٹا چینی اور انڈے دودھ اور یہ پکانے کے لیے تو وہ ضرور دیا جاتا ہے کہ اور کچھ نہیں تو وہ روٹی بنا کے کھا لیں تو وہ فوج کو تو وہ کی ضرورت پڑی بڑے سہیل کی بات ہے ایک بندے کو آرڈر دیا گیا کوئی لوہار تھا اس کو آرڈر دیا گیا تقریباً کوئی پچاس لاک طوے بنانے کا فوج تو لاکوں ہزاروں لوگوں پر مجتمع تھی اور اس کو ایک سیمپل دے دیا گیا کہ تم نے اس سیمپل کا طوہ ہمیں پچاس ہزار بنا کے دینے اس بندے نے بنا بھی لیکن اس سے ایک بڑی عجیب ہو رہی یہ ہوئی کہ جو اس نے اس سائز کے مطابق طواہ بنایا تھا وہ اس سیمپل سے تھوڑا بڑا تھا اور اس سیمپل کے مطابق نہیں تھا اب یہ تھا کہ وہ سیمپل سے نابتے تھے تو وہ سیمپل سے جو ہے تھوڑا چھوٹا ہو جاتا تھا سیمپل بڑا تھا اگر بڑا ہوتا تو وہ سائزوں سے کار لیتے اب سیمپل سے تھوڑا چھوٹا طواہ پچاس ہزار بن گیا اب اس کو وہ کیا کرے کہاں زائع کرے بہت پریشان ہوئے جنگ کا زمانہ تھا فوری سپلائی کرنی تھی وہ گاؤں کے ایک سے آنے کے پاس پہنچ دیں میہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا جیسے ہم انگریزی میں فوق وزڈم کہتے ہیں یہ بڑی کام کے چیز ہے آگے بھی چلتے ہیں اس پہ بڑی دلچسپ باتیں ہوگی اور ورلڈ وار بھی چلتی رہے گی ہماری باتوں میں تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ غلطی ہوگی اب اس طوے کو اگر بڑا ہوتا مونے سے سیمپل سے ہم سائیڈوں سے کاٹ لیتے یہ چھوٹا آگے ہم کیا کریں اس نے تھوڑی در سوچا گردن نیچے کی پھر سر اوپر اٹھایا اس نے کہاں یہ سیمپل پنجابی میں کہاں ہوگا کہ آسان بات ہے آپ ایسا کریں کہ ان کا جو سیمپل ہے نا اس کو جو آپ نے طوے بنائے ہیں اس کا مطابل کارڈ کے چھوٹا کر لو اس کے سائیڈ کا کاٹ لو تاکہ جب وہ اپنے سیمپل سے ملائیں گے تو تبارے سارے پچاس ہزار طبی جو ہے وہ سیدھے ہو جائیں گے تو تبارے سیدھا ہو گیا فوج کا کام بھی سیدھا ہو گیا اور سارے معاملات ٹھیک ہو گئے لیکن یہ آنمی جنگ جو ہے یہ جو تبارے نائی تھی اس کے ساتھ اپنے اندر ایسی کہانیاں نائی خواتین وزرات جو سننے سے تعلق رکھتی ہیں جو جلسس بھی ہیں مزیدار بھی ہیں سبق آموز بھی ہیں آپ سے شیئر کرتا ہوں گا اجازت دیجئے خوش رہے ہیں خوش رکھیں موسیقی